ڈاکٹر جے شنکر وہاں پہ دنیا کی تمام لیڈرشپ کو مل رہے ہیں اور پاکستان کے اندر اس وقت الیکشنز ریگنگ اور ایک کے ٹکر حکومت ہے جس کے فورن نیسٹر کا نہیں پتا جس کے پرائیم نیسٹر کا نہیں پتا اب بھارت بہت جلد آزاد تشمیر اور گلگت بلتستان پر قبضہ کر کے ان کو بھارت کا حصہ بنا لے گا یہ جو انڈیا سے بات آ رہی ہے شاید غالباً کہیں سٹیٹمنٹ دی ہے پرائیم نیسٹر مودی صاحب نے کہ میں اگر تیسری بار الیکٹ ہوتا ہوں تو آئی ویل مینڈ ریلیشنشپ وید پاکستان مولوی جو ہیں پور دنیا میں جاتے ہیں کافر ملکوں میں جاتے ہیں تبلیغ کرنے تب بڑے خوشی سے تالیاں مار رہے ہوتے ہیں ان کو اجازت دی جاتی ہے کہ تبلیغ کر سکیں جس کی وجہ سے بہت سارے لوگ اسلام کے دائرے میں داخل بھی ہو جاتے ہیں مجھے لگتا ہے کہ امریکہ نے بھارت کو بہت ریس کیا ہے لوگ انڈیا کتنا پسند نہیں کرتے ہیں متنازہ بیان ہونا دیا کہ اگر پاکستان اس طرح کا ظلم اور زیادتی کرتا رہے گا تو پاکستان کے ساتھ 1971 والیہ ایک اور سانیہ پیش آ سکتا ہے اور اب یہی ساری کارروائی وہ آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان پر قبضے کے لیے ڈال چکے ہیں کہ ہماری سٹیٹ اس طرح کے گلوگل سیکیورٹی فورم پر کیوں غائب ہے اگر فار اگزامپل دس ایسا مارکٹ پلیس آف آئیڈیاز اگر مینک سیکیورٹی کانفرنس ایسا باوڈ ان انفارمال ڈائلوگ تاکنی باوڈ انٹرنیشنل سیکیورٹی کمیونیٹی اور پیچھے ایک سال کے حالات دیکھ کر تو مجھے بلکو نہیں لگتا کہ بھی کن ٹچ بھارت انکومنگ یورز مجھے تو ایسا فیل نہیں ہوتا وہ یہ دھمکی دے رہے ہیں کہ اگر پاکستان نے ان کے بقول ان افغان مہاجرین کے خلاف زیادتیاں بند نہ کی تو پاکستان کو ایک اور 1971 کا جو ٹریجیڈی نمازکار آپ کا سواگت ہے ہماری ایک اور نئی ریاکسن ویڈیو میں جرمنی کے اندر ایک بہت ہی مہترپون کونفرنس ہونے والی ہے جس کو لے کر دنیا بھر کے لیڈر وہاں پر پہنچ رہے ہیں اور بھارت کی طرف سے بھی ہماری ویدیس منتری ایس جیشنکر صاحب وہاں پر پہنچے ہیں بھانگلہ دیس کے پردان منتری بھی پہنچی ہے امریکہ کے فورن منیشٹر وہ بھی پہنچے ہیں لیکن اب پاکستانیوں کو ایک بات کا ڈر سٹا رہا ہے کہ جیشنکر صاحب پاکستان کی یہاں پر بھی بینڈ بجانے والے ہیں تو اسی پر پاکستان کی میڈیا کا جبردست ریاکسن نکل کر آ رہا ہے ویڈیو پوری دیکھنا لائک کرنا شیئر کرنا اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہو تو سسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دابانا تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں مینک سیکیورٹی کانفرنس ہے یہ دنیا میں جتنے بھی جو کانفلکٹ ریزولوشن کے لیے جو ہے سمجھیں آپ پہ انفارمل ڈائلاؤگ ہے اور انٹرنیشنل سیکیورٹی جو کمیونٹی ہے وہ وہاں پہ اکٹھی ہوتی ہے ایک از ای لیڈنگ فورم ہے جس کے اوپر انٹرنیشنل سیکیورٹی چیز ڈسکس ہوتے ہیں اور وہ کہتے ہیں جو مینک سیکیورٹی کانفرنس ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ this is a market place of ideas جہاں پہ ایک ایسی مارکیٹ ہے جہاں پہ آئیڈیاز آتے ہیں کہ انٹرنیشنل سیکیورٹی کو کیسے ٹھیک کرنا ہے ڈاکٹر جے شنکر وہاں پہ دنیا کی تمام لیڈرشپ کو مل رہے ہیں اور پاکستان کے اندر اس وقت الیکشنز ریگنگ اور ایک کے ٹیکر حکومت ہے جس کے فورن نیسٹر کا نہیں پتا جس کے پرائم نیسٹر کا نہیں پتا کیسے انڈیا ایک سٹیبل ملک ہو رہا ہے اور کیسے آپ امیجن کریں کہ وہ دنیا کے سٹیج پہ اپنا موقف دنیا کو دے رہے ہیں انہوں نے کینیڈا کی فورن نیسٹر سے ملاقات کی انہوں نے سیکرٹری اپ سیڈر انٹرنی بلنکن سے بات کی آپ دیکھیں کینیڈا کی فورن نیسٹر سے بات کرتے ہوئے ڈاکٹر جے شنکر کا چہرہ کتنا سخت ہے کتنا سخت ہے اور وہ بالکل ایک میٹنگ کر رہے ہیں لیکن there is nothing there جس کو وہ کہا ہے کہ we are enjoying or celebrating but since میں سمجھتا ہوں یہ بھی انڈیا کی ڈپلومیسی کی کامیابی ہے کہ کینیڈا نے اتنا الزام لگایا انڈیا کے اوپر and they are meeting them they are talking اور گپ شپ مار رہے ہیں یہ میں سمجھتا ہوں کہ the international community wants to stay relevant وہ relevant رہنا چاہتی ہے اور انگیج کرنا چاہتی ہے انڈیا کے ساتھ میں آپ کو بتاتا ہوں اور اس کے علاوہ other than that ڈاکٹر جے شنکر also met with شیح حسینہ واجد maybe she is saying thank you to India for helping us when nobody was standing with Bangladesh in terms of elections اور یہ ایک چیز ایسی بتاتی ہے ہمیں کہ یہ ایک بڑی development ہے in my understanding کے مطابق ابھی for example ہمارے پاکستان میں تو آج کل آج ایسے ہو رہا ہے کہ ایک کمیشنر صاحب ترابل پنٹی کے انہوں نے الزام لگا دیا ہے ان کی ریٹائرمنٹ ہونے والی تھی اور انہوں نے الزام لگا دیا ہے کہ جو الیکشنز ہو رہے تھے ان الیکشنز کو میں نے چوری کروانے میں بڑی مدد کی ہے اب مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہمیں ہسنا ہے کہ رونا ہے کہ پہلے جب الیکشنز چوری کروا رہے تھے تو خموش تھے اب ان کی ریٹائرمنٹ ہونے والی ہے تو تھوڑے دن رہ گئے ہیں سنہیں دس بارہ دن رہ گئے ہیں اور انہوں نے یہ الزام لگا دیا اور اسطیفہ دیکھے گیا چلے گئے ہیں مطلب پاکستان بھی وہ جیسے کہتے ہیں پھر وہ کہی کہتے ہیں بنانا ریپبلک ہیں کوئی کہتے ہیں کینگرو کوٹس ہیں لیکن کوئیسن یہ ہے کہ ہماری سٹیٹ اس طرح کے گلوگل سیکیورٹی فورم پر کیوں غائب ہے مجھے لگتا ہے کہ امریکہ نے بھارت کو بہت ریس کیا لوگ انڈیا کو اتنا پسند نہیں کرتے ہیں کیایسے دیکھیں اگر ہمارے تعلقات کوریا کے ساتھ زیادہ بہتر ہیں اس کمپیرٹو انڈیا کے کوریا کے ساتھ اور بی ایسے ممالک ہیں جہاں پر انڈینز کو اتنا پسند نہیں کیا جاتا ہے اس کمپیرٹو مسلم ویزا فری اینٹری ہے مسلم کنٹریز کے اندر بھی نون مسلم کنٹریز کے اندر بھی وہ کہیں جاتے ہیں پتہ لگتا ہے کسی ملکہ پرائیم منیسٹر ہے ریڈ کارپٹس ڈھولڈ ہمارکے گارڈ آنر تو امریکہ مطلب کیا امریکہ چاہے گا تو بھارت کی عزت ہوگی بھارت آج انڈیپینڈنٹ ہے وہ تو امریکہ کو آنکھیں دکھاتا ہے تو پھر کیسے امریکہ کے کہنے پر ان کی عزت ہو سکتی ہے دیکھیں امریکہ امرجنگ پار نہیں ہے وہ امرجڈ ہے اور انڈیا اور ہم ڈیویلپنگ ہے کیونکہ پاکستان میں جب جو اسامہ بن لادن کا جو آپریشن کیا گیا تھا اب میں بھی جہاں تک ہمارا یقین ہے وہ یہاں سے نہیں پکڑا گیا تھا جہاں پر ہم آنتے ہیں یہاں سے نہیں پکڑا گیا تھا وہ صرف پاکستان کی امیج جونسی ہے وہ باقی دنیا کے نظر میں گندی کرنے کے لیے امریکہ نے یہ شوف کروایا تھا کہ ہم نے پاکستان میں آپریشن کر کے یہاں پر اس کو اریسٹ کیا ہے اور یہاں سے ہم لے گئے ہیں اس کو ٹھیک ہے اس نے امریکہ کو کیا فائدہ با کیوں ہمیشہ پاکستان کو انہوں نے ٹارگیٹ کیا ایسا کیا مفاد چھپا تھا پاکستان میں ان کا پاکستان میں دیکھیں مسلم ممالک ہے مسلم ممالک تو سعودیہ بھی ہے سر مسلم ممالک سعودیہ اور سعودیہ ہم سے اکانومی میں کہاں ہیں نہیں اس سے پاکستان بنا ہے امریکہ نے اس کو تسلیمی دل سے نہیں کیا یہ میں آپ کو بتاؤں امریکہ ہمیں اگر چاہے امریکہ آپ کو بھی بین کر سکتا ہے آپ کی میڈیا کو بھی بند کر سکتا ہے وہ ہے وہ اس کے پاس تکنالوجی ہے ہمارا پاکستان امریکہ سے بھی زور ہے ہر طریقے سے مضبوط ہیں امریکہ کوئی حکم دیتا ہے تو ہم مان لیتے ہیں ابھی چل رہا ہے آپ کے میڈیا پہ وہ اس نے ہمارے ملک میں دخل اندازی کی ہے اب کے حالات اور پیچھے ایک سال کے حالات دیکھ کے بہت بھارت آپ دیکھیں بھارت میں ہر قسم کی انڈسٹری ہے اور پاکستان میں دیکھیں ہر قسم کی ہے ان کی سیل فون بنانے کی انڈسٹریز ہے اور وہ پوری دنیا یوز کر رہی ہے ہمارے پاس کیا ہے we don't have a single thing کہ ہم لوگ اب یہ دیکھیں ہم لوگ کوٹن کو ایکسپورٹ کرتے ہیں چاوال اچھی ایکسپورٹ کر دیتے ہیں سارے ہم لوگ اپنے امام کو اچھا نہیں دے رہے تو باہر کو کیا کہیں گے ہم لوگ اس لیے کہ ہم اس سے زور ہیں ہم جذباتی مسلمان ہیں ہم بہت زور ہیں اس سے اکانومی تو ڈھیر ہوئی پڑی ہے بس اکنامی کو ہم نے خود ختم کر بس جذبہ ہے یہ جذبہ یہ جذبہ نہیں میٹر کرتا اکانومی میں جذبہ ہمارے بلوچستان میں کتنے مدینیں جاسوس بیجے کیا کیا بیجائے اس نے کتنے لوگوں کو مارا گیا کتنوں کو شہید کیا گیا امریکہ کے لیے پاکستان ایک جس کو بولتے ہیں تجربہ گاہ ہے اور انڈیا وہ ان کے ساتھ ٹریڈنگ کر رہی ہے تو دوستو آئے ہوب کہ آپ کو یہ ویڈیو جرور پسند آئی ہوگی اور اس ویڈیو کے اندر آپ نے دو تین پرکار کی ویڈیو کلیپ دیکھی ہے یہاں پر آپ نے پاکستان کے جو پترکار ہے جن کو آپ اکثر دیکھتے ہی ہیں سنتے جانتے ہیں اور وہ جس پرکار سے یہاں پر بتا رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر اس اس ٹائم پر کوئی موجودہ گورنمنٹ ہی نہیں ہے کیونکہ ابھی پاکستان کے اندر چناؤ تو ہو گئے ہیں لیکن نئی سرکار نہیں بنی ہے پہلے کی جو گورنمنٹ ہے وہ چل رہی ہیں اس کے فورن منشٹر کا ہی اتا پتہ نہیں ہے کہ ہے یا نہیں بھی ہیں تو جیسا کہ یہاں پر وہ خود بتا رہے ہیں کہ اتنے جو مرتبون فورم ہے وہاں پر پاکستان کی طرف سے اگر کوئی نہیں جاتا ہے تو پاکستانیوں کو ایسا لگتا ہے کہ یہ وہ جو ہے نا بھارت کو ایک طریقے سے موقع دے رہے ہیں کہ وہ پاکستان کو پوری طریقے سے اس کی گیرہ بندی کر سکے اور پاکستان کو جو ہے نا بلکل سائیڈ لائن کر سکے اب اسی کے اوپر جو ہے نا ایک طریقے سے پاکستانیوں کو ایک ڈر بھی ستائے رہتا ہے بھارت کو لے کر کہ بھارت جو ہے نا اکثر ہم سنتے ہیں پاکستانیوں کے موہ سے ہی ہم سنتے ہیں کہ بھارت کی وجہ سے پاکستان ترکیو نہیں کر پا رہا ہے بھارت کی وجہ سے یہ نہیں ہو رہا ہے جبکہ ان کی خود کی ناکامی ہے کیونکہ جیسا آپ ان کے پولیٹیکل حالات کو اگر آپ دیکھو تو ابھی پاکستان کے اندر چناؤ تو ہو گئے لیکن سرکاری نہیں بن رہی ہے کافی ٹائم سے وہاں پر کوئی ڈیموکریٹی گورنمنٹ نہیں ہے ایک آرمی کی طرف سے ایک ٹکر گورنمنٹ بٹھا رکھی ہیں اسلام آباد کے اندر تو اس طریقے سے تو کوئی ملک چلتا نہیں ہے پروپر ایک ڈیموکریٹی ہونی چاہیے پروپر ایک گورنمنٹ ہونی چاہیے جس کے پاس پاور ہونی چاہیے ڈیسیزن لینے کی تب ہی کوئی ملک جو ہے نا اچھی طریقے سے گروہ کر سکتا ہے باقی آپ نے پوری ویڈیو دیکھی ہیں اگر آپ کو کچھ کہنا ہے تو کمنٹ کر کے جرور بتانا ہم ملیں گے اگلی نئی ویڈیو میں تب تک کے لئے آپ سبھی کا بہت بہت دھنیاواد